کہ آج بعض لوگوں کا ذمہ وہ کہہ کے لوگوں کو ایموشنل کیا جاتا ہے کیونکہ یہ ہمارے جدنے ہمجد کا مسئلہ ہے ہمارے جدنے ہمجد بولا ایک کائنات کا مسئلہ ہے تو میں یہ کہتا ہوں تیرے جدنے ہمجد کے حواظی آزم کے لیے تیرے جدنے ہمجد ہیں حواظی آزم کے لیے حواظی آزم کے تو ایسے جدنے ہمجد ہیں کہ چھے نتبہ پاپ العلم نے اپنا دعا دیا ہے حواظی آزم کی نم مداری فرقات ہم ایسے جدنے ہمجد فیض پانے والے اور حواظی آزم رضی اللہ و تبارک و تعالیٰم پر جب حضور کا معاقہ جہن سات مرتبہ آیا مولا ایک کائنات کا معاقہ جہن چھے مرتبہ داخل ہوا تو وہ سات مرتبہ معاقہ جہن امام کمبیہ کا آیا چھے مرتبہ معاقہ جہن مولا ایک کائنات کا آیا اور اس کے بعد جب مولا ایک کائنات کا معاقہ جہن داخل ہوتا ہے تو اس معاقہ جہن کی برکتیں یہ ہوتی ہیں کہ نامسیت کا جنازہ نکار دیکھتے ہیں اس معاقہ جہن کی برکتیں ہوتی ہیں کہ شیعیت کا جنازہ نکار دیکھتے ہیں کیا سمجھ نہیں آیا غوث عاظم نے تو اپنے جدنے امچہ مولا ایک کائنات کا فیض اور معاقہ جہن لے کر یہ بتایا کہ سچا جو مولای ہے باہدہ تو جو مولای بننا چاہے وہ گستا کے صحابہ نہیں بلکہ گستا کے صحابہ کا جنازہ نکار دیوانا ہوتا ہے اور چونکہ گستا کے صحابہ کا حضر کرے گا یقین جانے وہ سچا مولای ہوگا اور ایسا مولای ہوگا کہ علی کا فیض یہاں پر بھی پائے گا اور علی کے صدقے میں میٹا امیشن میں جدت بتاتے ہوتا ہے موسیقا